نمسکار سواگت ہے آپ کا آپ کے ساتھ میں ہوں راب مہنشربہ دیش کورونا مہماری سے جنگ رڑ رہا ہے وائرس کے سنکرمن اور بیماری سے اپنوں کو بچانے کے لیے عام آدمی سنگھرش کر رہا ہے یہ ایک بہت بڑی مانوی اتراستی ہے جس کا سامنا ہمیں مل جل کر ہی کرنا ہے وقت کی اسی مانگنے کچھ لوگوں کو اپنے پرائے نفع نقصان اور سوارتھ کو چھوڑ کر کچھ بڑا کرنے کی پرنہ دی ہے ہمارے آپ کے آس پاس ایسے تمام لوگ ہیں بہت سے لوگ ہیں جو انسانیت کا فرض نبھا رہے ہیں بینہ کسی لالچ کے دوسروں کی جان بچانے میں لگے ہوئے ہیں اور مشکلوں کے ہر دور میں ایسے لوگوں نے مثال قائم کی ہے زی میڈیا نے ہمیشہ ایسے لوگوں کے جوش جنون اور جذبے کو سلام کیا ہے تاکہ ان کی کہانی دنیا کے سامنے آ سکے اور ان کے جیسے تمام لوگوں کو اور بہتر کرنے کی پرینڈہ مل سکے اپنی اسی پرمپرہ اور وشواس کو قائم رکھتے ہوئے آج ہم سماج کے ایسے ہی ریل ہیروز کی کہانی آپ کو دن بھر سے دکھا رہے ہیں زی میڈیا کی یہ پہل ہے جس کا ہم نے نام دیا ہے دا ریل ہیروز اور کورنا سنکٹ میں لوگوں کی مدد کے لیے آگے آ رہے ہیں واریئرز کو پریریت کرنے کے لیے لوگوں تک ان کی کہانی پہنچانے کے لیے زی میڈیا ریل ہیرو مہم چلا رہا ہے اور اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں مشہور کومیڈین ابھی نیتہ راجو شریباستف جی بہت بہت سواگت ہے گجودر بھئیہ آپ کا اور آپ کی ایک بہت شکایت ہے بڑی شکایت ہم لوگوں سے کہ ہم لوگ نیگیٹیو خبریں دکھاتے ہیں آج پورے دن ہم نے صرف انہی لوگوں سے سمباد کیا ہے جنہوں نے سماج کے لیے واسطہوں میں کچھ کیا ہے کوئی اپنی سامان گاڑیاں بیچ کر لوگوں کے لیے روٹی دے رہا ہے ماسک دے رہا ہے کوئی ایسے لوگ ہیں جو آکسیجن کے لیے اپنا سب کچھ لگا دے رہے ہیں اور آپ تو کہتے ہیں راجو جی کی ہسنے سے آکسیجن بڑھتا ہے تو یہ پراکرتک والے کا سنچار کیسے ہوگا سب سے پہلے میں Z نیٹورک کو بہت بہت دھنے بات دوں گا اور یہ جو آپ نے ایک مہیم جیسے چلا رکھا ہے اور ایسے تمام کرونا جو یودھا ہے ان کا اوینندن کرنے کے لیے میں بھی آنکے ہوں اور آپ کے چینل کے مادیم سے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے بھائی بین سب سے میں بھی نیویدن کرنے آیا ہوں کہ جس سے جو بند پڑے جس کی جو چھمتا ہو مدد اوشہ کریں چاہے ایک پریوار کی کریں آپ کے پاس کیاپسٹی تو دو پریوار کی کریں چاہے ان کو اسپطال پہنچانے کی بات ہو چاہے کسی کے گھر کھانا پہنچانے کی بات ہو اپنا پرکوشن لے کے اپنا دھیان رکھ کے اپنے کو سرکشت کر کے تھوڑی بہت مدد کی جا سکتے ہیں اس کڑی میں بہت سارے فین میرے ساتھ جڑے ہیں بہت سارے ڈاکٹرز جن کو میں کال کرتا ہوں چاہے بنارس میں چاہے کانپور میں چاہے پریاغ راج میں اور ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں نیویدن کرتا ہوں کبھی بیٹ کے لیے کبھی دوائی کے لیے اور وہ اس بات کو اچھ سے سمجھتے ہیں اور زیادہ تر ڈاکٹرز نے سائتہ کی ہے ایک دو لوگ ایسے تھے جو بہت ویسٹ رہے اور تورنٹ پھون نہیں اٹھا سکے بعد میں انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ پریشر ہے بہت ویسٹ ہیں تو میں سمجھ سکتا ہوں آج ڈاکٹرز کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے کسی کی آلوچنا کرنا تو بڑا آسان ہے لیکن ان کی جگہ بھی رہ کے دیکھیں تو پتا چلتا ہے کہ وہ کیسے اپنا پریوار چھوڑ کے اور دن رات مہیند کر رہے ہیں میڈکل پھٹنے ٹھیک لوگ تو میں بہت آبھاری ہوں آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور میں آپ کے مادیم سے ہی نیویدن کروں گا سب سے دوستو گھر سے باہر نہ نکلیں گھر میں رہ کر ہی آگے بڑھیں گے ہار جائے گا ہم سے کرونا گر اگر ہم مل کے لڑیں گے تو جب تک بہت آوشک نہ ہو گھر سے باہر نہ نکلیں اور اگر پتہ چل جائے کہ کسی کو کرونا ہوا ہے تو اس سے گھرانہ نہ کریں جتنا ہو سکے چاہے موبائل کے مادیم سے فون کے مادیم سے ان کی مدد اوشکریں دو بول بولے ان کو حوصلہ دیں اور آج کل تو یہ دیجٹالائز زمانہ ہے بہت کچھ آپ چاہے تو بھیجنا موبائل کے ذریعے بھیج بھی سکتے ہیں تو میں بھی اپنی طرح سے لگا ہوا ہوں ہمارے کانپور میں اس طرح سے ہم نے چھوٹا سا کھانے کی ویستہ کی ہے جس میں کھانے کے پیکٹس ہم بٹواتے ہیں ایسے لوگوں کو جو ہوتل تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں یا جن کے پریوار میں نہیں ہیں اور وہ اکیلے رہتے ہیں یا پھر جن کی حالت بہت خستا ہے ان دنوں تو ان کے لیے ہم نے پنکی میں ایک طرح سے لنگر کی ویستہ کی ہے وہ بھی چل رہا ہے اور جو بھی کال ان دنوں آ رہے ہیں مجھے میں اس وقت بومبے میں ہوں لیکن میرا دل تو پورا اتر پدیش میں ہی لگا رہتا ہے وہ ہی کہ ہوں اسی مٹی میں جنم لیا ہے تو جو بھی ہمارے رشدار فینس کے کال آ رہے ہیں میں برابر اٹین کر رہا ہوں پوری پوری رات جاگ رہا ہوں راجو شیوستہ جی آپ لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں آپ نے وہی پرویش دیکھا ہے کہ جو اس وقت غریب آدمی کے سامنے سب سے بڑی چنتہ کھڑی ہوئی ہے استطیاں مہاراشتر میں بھی دکت دینے والی ہیں آپ کے شہر کانپور میں بھی لوگ پریشان ہیں بہت زیادہ میں میں نے ابھی آپ کا ویڈیو دیکھا ایک اپنے ابھی حال ہی میں اپلوڈ جسے کیا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہسنے سے اوکسیجن بڑھتی ہے تو جن لوگوں نے نہیں دیکھا ان تک تو یہ بات پہنچ جائے اچھا ضرور ہماری دادی گاؤں سے ہمیں فون پہ بتا رہی تھی کہہ رہی تھی اے بچہ پہلے جب تمہاں دادا گھر کے اندر آوت رہے تو ڈہری پہ خاص ہے خاص دیت رہے کہ بہوریا پردہ کر لیں پردہ کر لیں تو خاص کے اندر آوت رہے آج کل بچہ جب زمانہ آگا اب بڑھونا جب خاصت ہے اندر آوے کے لیے تو بہوریا ایمبولنس مانگا لیں تو بچہ کون زمانہ آگا آج خاص اب مشکل ہوئے گا کوئی خاص نہیں سکت ٹھیک سے کوئی سانس نہیں لے سکت ارے بچہ پرلے چل لہی پرلے ارے اب ہوں سمھل جاؤ سب جنے مل کے رہو ایکہ رکھاؤ اے بچہ نہیں تو الگ الگ ہو جائی ہو ارے ہم سنا ہے بچہ سمسان گریم بچہ لکڑی لکڑی اٹھاوے گا ہجار روپیہ مانگ رہے ہیں لکڑی رکھے گا تو ہجار روپیہ مانگ رہے ہیں اور تو اگر بطی سے کراؤ بجلی والے سے کراؤ تو بٹن دب آوے گا ہجار روپیہ مانگ رہے ہیں ارے بچہ پاپ چڑھی پاپ انسانیت رکھو انسانیت رکھو سرکار تو کہی رہی اپنے بلگوطے کماوے گا نہ سوچو انسانیت کا زندہ رکھو ارے جب زندہ رہی ہو تو پیسہ بہت کمالے ہو بچہ یہی کہا سنگ بیتے لمحے سنبھال کے رکھنا میں ٹھیک ہوں تم اپنا خیال رکھنا آج یہی حال چل رہا ہے اور بہت عجیب دور سے بہت گزر رہا ہے زندگی گزر رہی ہے عجیب مقام سے زندگی گزر رہی ہے عجیب مقام سے اپنے بھی بھاگ جاتے ہیں ذرا سے زکام سے اگر آپ ہسی کی بات کر رہے تھے کیونکہ کسی نے کہا لاخ ٹر is the best میڈیسی کھل کے حسنے سے آپسیزن بھی بڑھتا ہے اس لئے ہسنا ہسانا تو جاری رکھنا چاہیے مجھے معلوم ہے کئی بار سنکت کی گھڑی بہت مشکل ہوتا ہے لیکن کوشش کرنا چاہیے کہ گھر میں محول کو ہلکا رکھیں اور ہلکے پھل چھن چھتاتے رہے یہ سلسلہ کا ایک ڈیالوگ ہے آپ لوگ سب کو پتا ہے کہ میں امیتہ بچن کی دیکھ دیکھ کی اور وہیں سے مجھے اس طرح کا ہو گئی تھی اور رینا ملی امیتہ بچن صاحب سے تو سلسلہ کی ڈیالوگ کو میں چینج تم ہوتی تو ایسا ہوتا تم ہوتی تو ایسا ہوتا تم ہوتی تو ایسا ہوتا تم نہ ہوتی تو میرے پاس بہت پیسا ہوتا بڑا عجیب ہو گیا ہے پہلے بمبئی سے کوئی جب آتا تھا دیرا دون آتا تھا یا لکھنو آتا تھا تو لوگ گاتے تھے بمبئی سے آیا میرا دوست دوست کو سلام کرو آج کل کیا گا رہے ہیں بمبئی سے آیا میرا دوست پولیس کو انفارم کرو لیکن راجو جی آپ کہے پیسہ ابھی تو پیسہ بھی کام نہیں آرہا بڑے پرائیویٹ ہسپیٹل جہاں لوگوں کو بیٹ نہیں مل رہے ہیں لوگ پریشان ہیں وہ پیسہ رکھے بھی اور کہہ رہے ہیں کہ ہم سے دو لاکھ چار لاکھ روپے ایڈوانس لے لیے ہمارے مریض کو جگہ دے دیجئے ویسی پرستطیاں کئی شہروں میں ہو رہی ہیں کئی جگہوں پہ ہو رہی ہیں میرا اس ماحول میں سوال یہ ہے بہت کچھ سکھا کے جا رہا ہے کہ ہمیں ایک ساتھ رہنا ہوگا ذرا سب پیسہ آنے پہ آپ کے بیوہار کو نہیں بدلنا چاہیے یا آپ کے دوست ساتھی جو تھوڑا سا گریب رہ گئے ان کو بہت سارے لوگ پیسہ آنے کے پاس چھوڑ دیتے ہیں ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتے آپ سمجھ میں آیا کہ سب ایک ساتھ رہیں گے تو یہ انسان نام کا جیو دنیا میں اس کا وجود رہے گا ورنہ انسانیت کا نام و نشان ختم ہو جائے گا اور اس کرونا نے یہ بھی سکھایا کہ پرکتی کے سمیپ رہو پرکتی کے ندیق رہو ہر ایک کو چاہیے آکسیجن آکسیجن سمجھ میں آیا آکسیجن کی کمی ہر ایک کو چاہیے کہ پودھے لگائے پرانڈ لے کہ میں پودھے لگاؤں جہاں جگہ ہوگی جہاں اچھی جگہ ملے گی میں پودھا ضرور لگاؤں اور کم سکم نیم جی آپ راجنیتی میں بھی ہیں لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ چناؤ ایسے وقت میں آوشک تھے آپ تو کہہ رہے کہ ہتیا کا کیس درج کرا دیجئے چناؤ آیوک پہ میں نے تو صاحب صاحب کہا ہے کہ ایسے وقت میں پارٹی سے الگ بھلی بات کر رہا چناؤ کے آوشکتہ نہیں پہلے لوگوں کی جان بچانا زیادہ مات تکون ہے اور چناؤ تو ہوتے رہے گے چناؤ تو چھے مہینے بعد بھی ہو سکتے تھے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا تب کر لیتے چناؤ تو جو بڑی بڑی ریلیاں ہوئی ہیں ان سے بچا جا سکتا تھا جی لیکن ٹھیک ہے اب جو ہو گیا سو ہو گیا اب ایسی گلتی دوبارہ نہ ہو اور جتنا جلدی ہو سکے سب لوگ پٹری پہ آ جائیں اور سرکار اور سب سب کے ساتھ کھڑی رہے اور وی آئی پی کلچر ختم ہو اور میں دنکے کی چوٹ پہ کہ رہا ہوں کہ وی لوگوں کے لئے بیٹ بھی اپلپت ہو جاتا ہے وی آئی پی لوگوں کے لئے اچھے اسپتال بھی آفر ہو جاتے بیٹ خالی ہو جاتا ہے وی آئی پی اس کو آکسیجن بھی مل جاتی ہے یہ پرمپرہ ساماپ تھنی چیز جی لیکن ایک چیز ایک چیز کیا آپ کو یہ لگتی ہے بطور ساماج وقتی ہونے کے ناتے یا ابحنیتہ ہونے کے ناتے کی جن لوگوں کے سامنے اس وقت کٹھنائی ہے جو واقعی سڑک پر ہیں جو اپنے مریضوں کو رکشے پہ لے جا رہے ہیں جہاں تک سوویدھائے میڈیکل کی نہیں پہنچ پا رہے ہیں ان کے لیے کچھ مکھی منتری یوگی جی تو اپنا ہنڈیڈ پرسن نہیں ٹو ہنڈیڈ پرسن دیکھ رہے ہیں لیکن پورا نیچے تک ایک ایک آدھکاریوں پہ واش رکھنا یہ بڑا مشکل ہے بیچ بہت سارے سی ایمو فون نہیں اٹھاتے بہت سارے سرکاری ڈاکٹر فون نہیں اٹھاتے ٹائٹ کی گئے ہیں ایسے لوگ چنیت کر کے ان کو سزا بھی دی گئی ہے ابھی کچھ اسپطال بیٹ بیٹ خالی ہیں لیکن سننے میں آئے کہ باہر دکھا دیتے تھے ہسپیتل میں چگہ نہیں ہیں اور بعد میں کسی پیسے والے کے لیے ایسی بھی شکایتی آئی ہیں تو جتنی شکایتی آئی ان کا نیوارن ہو رہا ہے اپنی طرف سے سرکار میں کہوں گا سرکار پورا سہیوگ کر رہی ہیں لیکن اب لوگوں کو بھی سدھرنے کے آویش شکتہ ہے ان پیسے والوں کو سمجھاؤ تمہیں پیسہ ہے تمہیں اور بھی مچی آؤ 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 پیسہ آؤ پیسہ آؤ یہ وقت اس کی ویدیقبال ویسی ہو نیچی جیسے کسی منتری کی ہوتی ہے کسی بڑے ادیوگ پتی کی ہوتی ہے راج بھی آپ نے یہ بھی کہا کہ کرونا ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا کہ کرونا پھوپا ہو گیا ہے تو یہ پھوپا کیسے جائیں گے آتیتھی تم کب جاؤ گے بلکل آپ میں اس کا استعمال ان دنوں لوگوں چوڑنے میں کر رہا ہوں اور ایسے تمام لوگ ایسے تمام ڈاکٹرز جو غلط بیوہار کر رہے ہیں ان کو تماشا لگانے کے لیے میں اپنی کلہ کا استعمال کر رہا ہوں حالانکہ میں مانتا ہوں کہ 99% ڈاکٹرز اور میڈکل پھٹنیٹی کے لوگ جوجھے ہوئے لگے ہوئے دن رات ایک کیا ہوئے ہوئے ان کو بھی خطرہ ہے میں سمجھتا ہوں اس بات لیکن ایسے میں کچھ ڈاکٹر بھلے ایسا نہ کر رہے ہو لیکن کچھ اسپطالوں کے مالک ڈاکٹروں پہ پرش کر رہے گلت کام کر ہو آپ سب کو پتا ہوگا دیکھ کہ نومبر دسمبر میں ایسا لگ رہا تھا کہ کرونا گیا کرونا جا رہا ہے جا رہا ہے پھر یہ دیری دیری پھر کسی نے کہا کہ جنوری میں چلا جائے گا پھر جنوری میں تھوڑا کم ہوا اب لگا جا رہا جا رہا جا رہا پھر یہ فرواری سے لوٹ آیا ہم نے کہا ایسے پھوپا لوگ کیا کرتے سے پہلے گھر سے جا رہے جا رہے جا رہے دیرہ ڈالے رہتے تھے میں نے تو ہاس میں کہا تھا کہ کرونا سنا پہلے کہہ رہا تھا کہ دیوالی دیکھ کے چلے جائیں گے دیپاولی دیکھ لیں پھر کسی نے کہا ہولی دیکھ چلا جائے گا ہولی دیکھ لیں پھر کسی نے کہا کہ نہیں یہ تو کرسی بھی دیکھے گا کرسی بھی دیکھ لیں اب کوئی کہہ رہا ہے کہ راہل گاندی کی شادی دیکھ کے جاؤں گا تو میں راہل گاندی کہوں گا شادی کر لیں دیش ہی تمہیں کر لیں وہ ایک ڈی ایم صاحب کا اپنے ویڈیو بھی دیکھا ہوگا جس میں شادی کے کادکر میں جا کے وہ کیسے کھدیڑتے ہیں تو شادی کا خیال تو لوگوں کے من میں نہ آئے بھی ہاں مجھے ویڈیو دیکھ کے بہت دکھ ہوا اور خراب لگا کہ ایسا پڑھا لکھا آدمی اور ایسا اچستر کا آدھکاری اتنا نالائیگی کا کام کیا اس نے جندا بھی کیا آپ نے جو پڑھائی کی ہیں جی بنے تو جنتہ کے لئے ہیں اور اگر آپ کانون پالون کروانے کے لئے گئے تھے تو کانون بھی تو جو کچھ ہے جنتہ کے لئے بنا ہے تو سامنے باتا اورن دیکھ پرستی دیکھ آپ آپ تھوڑا بہت اس میں لچیلا پت لا سکتے پندی جی پہ ہاتھ اٹھانا دولے کو دھکا دینا بہت ہی دکھ ہوا لیکن مجھے پتہ چلا کہ سسپن راجو ایک پرشن یہ ہے کہ ابھی بھی دیش میں ترہ ترہ کے لوگ ہیں آپ نے تو ہر طرح کے لوگوں پر ایک کورونا کچھ ہوتا نہیں ایسے لوگوں کا کیا اپا ہے مجھے لگتا ہے کہ پہلے ضرور کچھ لوگوں نے اس کا مزاق اڑھا تھا لیکن اب ان کے گھر میں ہی کورونا پہنچ گیا تو اب اکل ٹھکا نہیں آگئی تو میرا تو یہ کہنا ہے کہ پوزیٹیو باتیں کرو پوزیٹیو سوچو پوزیٹیو سوچو گئے تو کورونا آپ کے پاس نہیں آئے گا آپ کے پاس آئے گا کورونا کہے گا ارے یہ تو ہم سے بڑا پوزیٹیو ہے وہاں سے نکل جائے گا تو اگر پوزیٹیو ہونے سے بچنا ہے تو تھنکنگ پوزیٹیو رکھو جی راجو جی آپ بھی ایک ہیرو ہیں اداکار ہیں کلاکار ہیں لیکن ہم یہ کادکرم ان کے لیے کر رہے ہیں جو کچھ نہ کچھ یوگدان کئی لوگ تو ایسے ہیں جو بہت غریب ہیں لیکن ان کا یوگدان اس میں ہو رہا ہے کہ وہ شمشان گھاٹ پر لکڑیوں کی ویوستہ کر رہے ہیں لوگوں کی جو لاوارس شو ہیں ان کا داہ سنسکار سسمان ہو جائے اس کے لیے اپنا ایک راستہ ہے زندگی جو تھم گئے تو کچھ نہیں یہ قدم کسی مقام پہ جو جم گئے تو کچھ نہیں ایک راستہ ہے زندگی جو تھم گئے تو کچھ نہیں دیکھئے چلتی کا نام ہوتا ہے گاڑی چلتے رہنا ہے اور جن لوگوں نے اس طرح سبھاگی دائری کی اس طرح کا سعیوگ کیا میں بھی ان کا عبیرندن کرتا ہوں اور دیکھئے پیسہ تو بہت لوگ کے پاس ہوتا ہے لیکن دل کسی کسی کے پاس ہوتا ہے تو کچھ لوگ اس طرح سے آگے آئے ہیں میں ان کے آگے نتمستق ہوتا ہوں اور میں اشا کرتا ہوں کہ ان سے پرینا لے بہت سارے لوگ آگے آئیں گے آگے کھڑے ہوں گے حالان کہ بہت ساری سنستھائیں سیوہ کر بھی رہی ہیں ہمارے گرودوارے سے اس طرح سے بہت سارے جگہ کھانا بٹا جا رہا ہے سب لوگ کر بھی رہے ہیں اپنے اس طرح پہ کر بھی رہے ہیں لیکن پھر بھی اگر میری سنر رہے ہیں تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں یہ ریکویسٹ گجودھر اسٹائل میں ہو جائے ایک آخری ہماری بھی ریکویسٹ آپ سے ہے چلی تھوڑا سا لالو اسٹائل ہو جائے جی جتنا لوگ سن رہے آہ آپ دیکھ رہے نا ٹی وی پہ کتنا آدمی مر رہا دیکھ کہا نہیں ماسک لگاتے ماسک لگائیے باہر مجھ جائیے بہت ضرور جا کے آئیے سنتائز وغی کریے اچھے سی گرم پانی سے نانو گرم کریے ایک کرونا کو بھگانا ہے ایک کرونا مائی کے اندر ختم کر دینا ہے یہ مائینے میں لنبا نہیں کھیچنا ہے یہاں وقت ایک چھوٹے سی بریک کا ہم تورند حاضر ہوتے ہیں موسیقی